آج حکومت نے اچانک اعلان کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگوانا چاہتے ہیں سیاسی طور پہ رگارڈلیس کانونی تو ہم بات کریں گے سیاسی طور پہ آپ اس کو کیسا فیصلہ سمجھتے ہیں یہ سیاسی فیصلہ ہے نہیں آتا سامر یہ تو دیکھیں یہ تو ریاستی فیصلہ ہے اور ظاہری بات ہے آپ کی ذہانت میں کوئی شعبہ نہیں ہے آپ ہمارے ملک میں جو مروجہ تعریف ہے ریاست کی اس کی تشریف ہو بھی کر سکتے ہیں اس فیصلے سے پہلے کمبائنڈ سٹاڈیز ہوئی ہیں کمبائنڈ سٹاڈیز ہوئی ہیں نہیں کہ کمبائنڈ سٹاڈیز سے زیادہ نیچرلی اس کی ڈریکٹری نیچر ہے اس کی جو نیچر ہے وہ ظاہری بات ہے حکومت کا جو سریف دسپنسیشن ہے مقتدرہ اس میں ساتھ موجود ہیں اور مکمل طور پر کھڑی ہیں اور حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو عمران حان صاحب کے دور میں سیم پیج ایک پیج اور وہ سارا ہوتا تھا تو مجھے لگتا ہے اب تو پیج سے بھی کوئی زیادہ بڑی فارم ہے کہ بلکل ہی ایک ہی ویولنٹ ہے ایک ہی معاملات ایک ہاتھ کے ہی کوئی نکتے ہیں بلکل نکتے ہیں اور وہ نکتے کا کردار پتہ نہیں کونہ دا کر رہا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سیاسی ایلمنٹ نہیں ہے یہ بسکلی ایک فیصلہ ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم جو کہا گیا ہے کہ خان کے ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان اور خان عمران خان ساتھ نہیں چل سکتے پاکستان یا تحریکی انصاف ساتھ نہیں چل سکتے جو بھی ہے یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے گورنمنٹ اس کے ایکزیکیوٹ کرنے کا مکمل ارادہ رکھتی ہے اور اس کے اوپر اس میں سارا برنٹ نون لیگ پہ نہیں آرہا دیکھیں اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی والے فرداللہ بابر صاحب بیان دے رہے ہیں رضا ربانی صاحب کو یور پیان دے رہے ہیں لگتا ایسے کہ سارا انوز پر نون لیگ کو لینا پڑا ہے بسرد اترام دونوں بہت ہی قابل اترام شخصیات ہیں بانی صاحب بھی اور جناب فرداللہ بابر صاحب بھی لیکن وہ بڑے اصول پسند لوگ ہیں یا میں allow me to say کہ idealistic لوگ ہیں اور ان کی بڑی عزت بھی ہے لیکن آج کل تو دور پراغمٹیزم کا ہے اور آپ کو پتا ہے نئے نوول آئیڈیاز آتے ہیں اور نئے نئے چیزیں ہو جاتی ہیں تو تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے حوالے سے میرے لیے بڑا alarming ہوگا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹ کریں یا کہیں کہ بھئی میں تو ایک جمہوریت پسند انسان ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے باقی متحدہ قومی موومنٹ تو متحدہ قومی موومنٹ ہے جماعت اسلامی نے کی ہے حافظ نئی مرحمن صاحب نے جو سسٹم کا حصہ نہیں ہے وہ تو کہیں گے کہ بڑا غلط ہے لیکن جو سسٹم کا حصہ ہیں جن کے سٹیکس انوالوڈ ہیں اور دست شفقت جن کو حاصل ہے ظاہری بات ہے ان کے پاس یہ گنجائش کم ہو جاتی ہے اچھا ایک اور چیز اب اس کا ایک قانونی پہلو بھی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بیجنا پڑے اب سائفر کا ذکر ہوا سائفر کیس عدالت پہلے اٹھا کے باہر اڑا چکی ہے واقعی جو دیگر معاملات ہیں نو مئی کے کسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو کوئی سزا نہیں ہوئی کوئی ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی صرف کوئی ایک سزا ہوئی ہوئی ہے وہ گجرہ والا کی کسی عدالت سے وہ ورکرز کو ہوئی ہوئی ہے میں وہی کہہ رہو نا سینئر قیادت کو کوئی ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ٹرائل مکمل بھی نہیں ہوا نہیں ہوا وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا وہ تو حکومت نہیں کرنا ہے اب ایشو یہ ہے کہ وہ عدالت جس نے کچھ دن پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف was a political party is a political party اور اس کے ساتھ 8 فروری کو زیادتی ہوئی اور ہمیں زیادتی کا عزالہ کریں گے اب وہ عدالت کیا حکومت کے ریفرنس پہ اس پارٹی کو پابندی لگا دے گی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے عدر صاحب کہ again وہ کہتے ہیں the catch lies and the fine details جو خیاری بات ہے کاروائی ہوتی ہے تو وہ language سے ہوتی ہے language ہوگی یہ جو کاروائی ہے یہ political parties order کے اندر 2002 میں laid down کی گئی تھی پھر election act 2017 میں ہے اور article section 212-213 میں اب اس کے اندر جو language استعمال کی گئی ہے کہ government declaration کرے گی وہ government کر سکتی ہے وہ آپ کو پتا ہے 2 منٹ میں بن جائے گی declaration dossier بنا دیں گے پورا بھیج دیں گے وہاں لفظ use ہوا ہے supreme court اب supreme court could be one judge it could be three judges like minded اب وہاں ہوا تو پھر تو easy ہو جائے گا نہیں one three one three five اور the entire supreme court اگر قاضی فائد صاحب کہتے ہیں نہیں بھئی اہم معاملہ ہے تو full court آئے گا 13 judges بیٹھ کے اس کو بتائیں اپنا opinion دیں کہ ہم نے اس کو uphold کرنا ہے endorse کرنا ہے یا reject کرنا ہے because اس کا کوئی ایسا چیل نہیں ہے کہ وہاں سے بیجیں گے اپنا فیصلہ اور گورنمنٹ اس کے بیسس پہ resolution order گئے گے اور obviously جتنا بڑا bench ہوگا convince کرنا مشکل ہوتا ہے ایک جہا جہا تو دونوں side کی جو ہے وہ ہے وہ سارا court وہ سبتہ اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں اس وقت کیا ہوگا یعنی گورنمنٹ تو obviously رنی جنرل چاہیں گے کہ equal dispensation of justice ہو اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو national security کا معاملہ ہے اس کو relate بھی national security سے کیا جائے اور اس کا جواب باقاعدہ طور پر نکل آئے ٹھیک ہے تو historically ہم نے دیکھا کہ نیپ کے اوپر پابندی لگی national عوامی پارٹی پہ وہ عوامی national پارٹی بن گئی اب article 6 لگانے کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کی سیاست ختم شد دیکھیں میرا یہ میں نے فریز بارو کیا کسی سے دیکھیں میرا جو ایک opinion ہے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے جو تاریخ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی وہ تو یہ کہ سیاست سے یا معاملات سے جو سیاست ہے وہ کسی کی ختم نہیں ہو ایویڈنس صاحب کہ یہاں لڑائی محض ایک ٹویٹ کی نہیں ہے یا ایک انکوئری کی نہیں ہے یا یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے کسی اور کو لانا ہے وہ بات نہیں ہے جن کے بارے میں بات کی جائے رہی ہے وہ تو آلرڈی زیر عطاب ہے نا عمران خان صاحب جیل میں ہے جیل میں بلکہ پارٹی ان کی موجود ہے لیکن شدید بہران کا شکار ہے دباؤ کا شکار ہے مسائل کا شکار ہے لوگ آمر سلطان صاحب میرے خیال جنگ سے ابھی تک مجھے نہیں پتا ان کے ویر اوٹس کا جو جو اور کہہ رہے ہیں کہ دیگر لوگوں کو بھی مبینہ طور پر اور جو انہوں نے کر دیا ہے that is equivalent to an attack on the sovereignty and integrity of Pakistan This is the stance ہے جو ہم PTI کی twitter accounts سے دیکھ رہے ہیں آج بھی tweets ویرہ ہو رہی ہیں اور کافی دنوں سے ہو رہی ہیں وہ کیا آپ surprise ہیں ان کو دیکھ کے چیزوں کو اس لئے کہ اگر چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں تو وہ بیانیے میں نرمی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آرہی میرے خیال میں they are not left with any choice now وہ بھی ہوتا ہے نا کہ if you are hard pressed against the wall so آپ retaliate کرتے ہیں تو retaliate تو میرے خیال میں ان کے پاس یہ option ہے دوسری بات شاید یہ ہے سینیٹی پریویل نہیں کر پا رہی اب جو دیکھیں میں اور آپ کس چیز کے اوپر چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہوتی ہیں یا جو انفرمیشن آپ بیسیت صافی کھوچ بات جو اسٹیبیشمنٹ کا موقف ہے وہ دی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ سے ملے گا تو بریفنگ تھی اس پہ جس پہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا صدق دل سے معافی مانگ اب کیونکہ تھوڑی سی ہم اس کو practically دیکھتے ہیں تو معافی تو یہ ہے کہ اثر کازمی صاحب کو دل دکھایا تو میں کہ میرے بھائی میں آپ سے صدق دل سے معافی مانگ یہ ایک پارٹ ہے اس کا کیا اثر کازمی صاحب مجھے معاف کرتے ہیں that is the second part so تحریک انصاف کا پہلے صدق دل سے معافی مانگ پہلا پارٹ ہے لیکن اس کے ساتھ چیز جڑی جاتی ہے کہ آپ معافی مانگ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اطراف کر رہے تو میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ یہ تو لکیر پھیرنے والی بات ہے یا نشان لگانے والی بات ہے کہ یہ نہیں ہے تو نہیں صاحب ہے مطلب آپ کو معاملات آگے بڑھتے وئے نظر بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ ایک میرا خیال تھا پاکستانی بیسیت ایک سافی میرا خیال تھا کہ it's about institutional pride and the egos on the other side ego PTI and institutional pride obviously the forge establishment کا but مجھے اب یہ لگتا ہے کہ نہیں اس کی ایک اور شکل ہے وہ یہ ہے کہ نہیں it's not about institutional pride or egos it is about the sovereignty of Pakistan the issue of national security which تحریک انصاف and عمران خان is a direct threat to یہ موقف ہے it's perceived as a direct threat direct اب میں یا اثر کازمی بیٹھ کر اس studio کے اندر اس سے disagree کر سکتے کر سکتے بلکل نہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں تک میں اثر کازمی صاحب کو جانتا کلا ہوں اور ڈنڈے سوٹے برسانے لگ پڑوں نہ ہی میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں باہر جا کر کوئی جہادی بنجھ یا کیمپینر بنجھ میرا کام ہے بحیثیت صافی جو مجھے نظر آتا ہے وہ ریلے کریں ایک بڑا important چیز ہے جو چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں you are being too polite so if you cut it to the bare bones تو میرے خیال میں اس فیصلے کے اوپر مجھے تو implementation ہوتے سرے سے نظر ہی اور کچھ نہیں ہو سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں وہاں logic reasoning to an extent law constitution یہ چیزیں matter نہیں کھا رہی ہوتی یہ تو اب لڑائی ہے کھل ہم کھلا ٹھیک تو انہوں نے جو سپریم کورٹ کے معزز جاج سائب آن نے کیا میں صرف سیرے سے تھا ہی نہیں یا کم از کم بہت زیادہ دل کھول کے کر دیا تو ظاہری بات ہے جب یہ impression ملا مقتدرہ کو تو انہوں نے کہا بہت اچھے ہم تو اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ بھی کھل کر سامنے آئے تو آپ آگئے ہیں تو آپ کو تناؤ لگتا ہے عدلیہ میں مجھے تناؤ لگتا نہیں مجھے تناؤ دکھتا ہے اپنا اتر سامنے تو اس تناؤ کا فائدہ حکومت کو ہوگا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس لئے کہ دو فریق تو نہیں رہے نا یہاں پہ چار فریق بن حکومت انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ ایک پلڑے میں رکھیں بسکلی تو حکومت انتظامیہ تو ظاہری بات ہے وہ انتظامیہ حکومت عمران خان کی ہو یا پی ڈی ایم وان یا ٹو کی ہو تو دھر ہی پلڑے میں ہوتی ہے تو دست شفقت ہوتا جو بسکلی چاہیے ہوتا وہ وقت کے ساتھ حکومتیں بدلتی ہیں لیکن دست شفقت ہر ایک کو چاہیے ہو ٹھیک ہے وہ گراؤن ریالیٹی ہے ہمارے ملکے سو عدلیہ کے ساتھ ہاں وہ تھنیوی مجھے اور مجھے تو نظر آتی ہے مجھے لگتا کچھ نہیں مجھے دیکھتا ہے ٹھیک